جلسے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس سنی اشتماع میں سنی دعوت اسلامی جو سیدت کا پگرام رکھتی ہے یہ کہ ہم بہتوں کی نقل کرتے ہیں چھوڑ دو سب کی نقل اگر نقل کرنا ہے تو اس نبی کی نقل کرو تیری سیدت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلِ بے مثالی حضور کی زندگی پڑھو حضور کی زندگی سنو آئیے ایک لاشٹ میں بات یا ایک آد دو بات اور حقائق پر کر کے بات ختم کرنے کی طرف جاؤں حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے قرضہ لیا قرض لیا حضور علیہ السلام یہ بھی ایک اہرت انگیز بات ہے کہ دو جہاں کے مالکوں مختارے اور قرض لیتے اچھا حضور قرض لیتے تھے تو اکثر قرض کیوں لیتے تھے بہت گوھر کرنے کی بات ہے اگر اجازت دے تو اس کو تھوڑا سا کھولو ہے اجازت آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے جب ان کے گھر میں تین تین مہینے تک چھولا نہیں جلتا تھا تو قرض لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی تو بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر قرض اپنے لیے نہیں لیتے تھے بلکہ حضور کی بارگاہ میں جو سائل آتے تھے مانگنے کے لیے اور بظاہر اس وقت میرے آقا علیہ السلام کے پاس بظاہر دینے کو کچھ نہیں ہوتا تو حضور لوگوں سے قرضہ لے کر کے ان کی جھولیاں بڑھتے تھے یعنی دینے کا انداز ندالہ تو دیکھو شان تو دیکھو تو حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرض لیا اور ایک بات مسلمانوں کے پاس کیا مال کم تھا سہابہ سے کیوں نہیں لیا یہ قرض والے میٹر کو لے کر بھی سیرت النبی کے موقع پر ایسی بات کی جاتی ہے توڑ مڑور کر کے اور ایسے ایسے بات کی جاتی ہے جیسے مانز اللہ استغفراللہ کہ حضور علیہ السلام لوگوں سے مانتے ہی رہتے تھے استغفراللہ صحابہ بہت مالدار تھے صحابہ سے کیوں قرضہ نہیں لیتے تھے یہودیوں سے کیوں لے ایک بات دوسری بات ارے قرضو تو چھوڑو صحابہ مال لے کر توفے میں دینے آ رہے ہیں توفے میں دینے آ رہے تو کہا جا رہے ہیں لا عصالکم علی عجرہ میں تم سے کچھ عجرت نہیں مگتا لے جاؤ اتنا مال یہودیوں سے کیوں قرض لیتے تھے ایک سوال ہے قرض اس لیے ان سے لیتے تھے کہ حضور جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں توریت اور انجل میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی قرضہ لے گا تو اس انداز سے ادا کرے گا تو ان کو وہ بتانے کے لیے ان سے لیتے تھے ورنہ حضور کو قرض لینے کی کیا ضرورت ہے آپ دیکھیں اکثر احادیث میں قرض کا جب بھی تذکرہ ملتا ہے صحابہ سے نہیں ملتا صحابہ سے نہیں ملتا ہاں اکثر غیر مسلموں سے ملتا ہے کہ ان سے قرضہ لیا کیوں اس لیے کہ نماز دیکھنے کے لیے یہودی مسجد نبی میں تھوڑی آتے تھے حضور علیہ السلام قرض لے کر رابطے کی سمیل پیدا کرتے تھے حضور کو سمجھنے کا ان کے لیے جو ہے وہ راستہ بتاتے تھے کہ دیکھو میں کیسا ہوں اس لیے حضور قرض لیتے تھے ورنہ یہاں تو حضور تو اتنے غریب تھے اور مفلس تھے اور قرض لیتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ حضور کو مفلس کہنا یہ بے ایمانی ہے ہمارے مصبع کے عدب میں تو حضور کو ہم زاہید نہیں کہتے سب کے لیے زاہید ہونا فضیلت ہے ہم نبی کو زاہید نہیں کہتے کیوں زاہید اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور جس کو خدا نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہو اس کو زاہید کہوں تو کس مو سے کہوں بلکہ میرے نبی زاہیدوں کی جان ہے لیکن حضور علیہ السلام کو ہم زاہید کہنے سے پرہیس کرتے ہیں بارہار حضور آپ کرز کیوں لیتے تھے پتہ چل گئے آپ کو ورنہ میرے نبی کی شان آپ کو بتاؤں میرے نبی تو میرے نبی ہے نبی کے گلاموں کی شان یہ ہے کہ اگر مٹی کے ڈھیلے پہ تین بار قلو اللہ پڑھ کے دم کر دے تو وہ سونے کا ہو جائے اگر اجازت ہو تو یہ حکایت پڑھوں آپ کے سامنے اگر تھک نہیں گئے کیونکہ پورا ہفتہ بار آپ کو روز آنا ہے تقریر لمبی کروں گا تو سوچتا ہوں کہ کل پھر پتہ نہیں آپ سستی نہ کر بیٹھیں بات کروں پیچھے والے نہیں چاہتے کروں بات یہ آپ کی خصوصیت ہے یہ آپ کی محبت ہے اللہ آپ کو خوب اس پہ جزا دے کہ آپ روز سنتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ بولے